بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی پیارے بیٹے علی تمہارا غط ملا اور ہمیں تمہاری چھٹی کے بارے میں پڑھ کر خوشی ہوئی باقی تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ گھر کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے اور تم جانتے ہو برسات شروع ہونے والی ہے یہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے گھر چونکہ پرانی اٹوں اور لکڑیوں سے بنا ہے اس لیے اس کی مرمت پر کافی خرچ آئے گا ہم سوچ رہے ہیں کہ کنکریٹ اور سیمٹ سے بنا ہوا گھر ہو تو بہت اچھا ہے ایک اچھا اور نیا گھر وقت کی ضرورت ہے تم جانتے ہو یہاں کے حالات کیا ہیں اگر تم یہاں آ کر کام کرو گے تو اپنی محدود سی کمائی سے گھر کیسے بنا پاؤ گے خیر گھر کا ذکر تو ویسے ہی کر دیا آگے جیسے تمہاری مرزے تمہاری پیاری امی اور ابو پیارے ابو جان اور میجان میں حساب لگا رہا تھا آج مجھے پردیس میں دس سال ہو چکے ہیں اب میں اقصد تھکا تھکا رہتا ہوں گھر کی بہت یاد آتی ہے اور اس ریگستان میں کوئی ساتھی بھی نہیں میں سوچ رہا ہوں اگلے ماہ ملازمت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کھرا جاؤں دس سال کے عرصے میں الحمدلیلہ ہمارا پکا گھر بن چکا ہے اور جو ہمارے اوپر کرزے تھے وہ بھی اتار چکا ہوں اب چاہتا ہوں کہ اپنے وطن آ کر رہنے لگ جاؤں اب پہلے والے حمد نہیں رہی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے ٹیکسی چلا کر گھر کا خرچ چلا لوں گا اس ریگستان سے میرا جی بھر گیا ہے اب اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ کی کیا رہے ہے آپ کا پیانا بیٹا علی تمہارا خط ملا اور ہم پچتا رہے ہیں اس وقت کو جب ہم نے تمہیں باہر جانے دیا تم ہمارے لیے اپنے لڑکپن سے ہی کام کرنے لگ گئے ایک چھوٹی سی بات کہنی تھی بیٹا تمہاری بہنہ زینب اب بڑی ہو گئی ہے اس کی عمر بیس سے اوپر ہو گئی ہے اس کی شادی کے لیے کچھ سوچا کوئی بچت کر رکھی ہے اس کے لیے کہ نہیں بیٹا ہماری تو اب یہی خواہش ہے کہ زینب کی شادی ہو جائے اور ہم اتمنان سے مار سکیں بیٹا ناراض مت ہونا ہم تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تمہاری پیاری امی اور ابو پیارے ابو جان اور امی جان آج مجھے پردیس میں چودہ سال ہو گئے یہاں کوئی اپنے نہیں ہے دن رات گدے کی طرح کام کر کے میں بیزار ہو چکا ہوں کمہار کا گدہ جب دن بھر کام کرتا ہے تو رات کو گھر لا کر اس کا مالک اس کے آگے پٹھے ڈال دیتا ہے اور اسے پانی بھی پلاتا ہے پر میرے لیے تو وہ بھی کوئی نہیں کرتا کھانا پینا بھی مجھے خود کرنا پڑتا ہے بس اب میں ویزا ختم کروا کر واپس آنے کا سوچ رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں میں اللہ کی مدد سے ہم نے زندگی کی پیشتر آزمائشوں سے نکلنے میں قامعہ بھی حاصل کی زینب بہنہ کی بھی شادی ہو چکی ہے اور اب وہ اپنے گھر میں سکھی ہے اس کے سسرار والوں کو خوش رکھنے کے لیے میں اکثر تحفیتہائی پھیج دیتا ہوں اللہ کے کرم سے آپ لوگوں کو میں نے حج بھی کروا دیا اور کوئی کرزہ بھی نہیں ہے بس کچھ بیمار رہنے لگا ہوں بی 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 بڑھا ہوا ہے اور شگر بھی ہو گئی ہے لیکن جب گھر آوں گا گھر کے پور سکون ماحول میں رہوں گا اور گھر کا کھانا کھاؤں گا تو انشاءاللہ اچھا ہو جاؤں گا اور ویسے بھی اگر یہاں مزید رہا تو میری تنخواہ تو دوائی داروں میں چلی جائے گی وہاں آکر کسی حقیم سے سشتی دوائی لے کر کام چلا لوں گا اب بھی مجھ میں اتنی سکت ہے کہ کوئی ہلکا کام جیسے پرائیویٹ گاڑی چلانا کر لوں گا آپ کا پیارا بیٹا علی پیارے بیٹا علی بیٹا ہم تمہارا خط پڑھ کر کافی دیر روتے رہے اب تم پردیس مت رہنا لیکن تمہارے بیوی ظاہرہ نے کچھ کہنا تھا تم سے اس کی بات سن لو اب بیوی کہتی ہے پیارے علی میں نے کبھی آپ کو کسی کام کے لیے مجبور نہیں کیا اور نہ ہی کسی چیز کی زد کی لیکن اس مجبوری میں کچھ کہنا پڑ رہا ہے آپ کے بھائی جلال کی شادی کے بعد آپ کے والدین تو مکمل طور پر ہمیں بھول چکے ہیں ان کا تمام پیار نئی نویلی دولہن کے لیے ہے میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ آبائی گھر جلال کو دینے کا سوچ رہے ہیں ذرا سوچی اگر آپ یہاں آگئے اور مستقبل میں کبھی اس بات پر چھگڑا ہو گیا تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کہاں جائیں گے اپنا گھر ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے آپ کو پتہ ہے سیمنٹ سریعہ کی قیمتیں کتنی ہیں مزدوروں کی دھیاریاں اسمان سے باتیں کر رہی ہیں یہاں رہ کر ہم کبھی اپنا گھر نہیں بنا سکیں گے لیکن میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی آپ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں آپ کی پیاری جان زہرہ پیاری شریع کے آیات زہرہ انیسوہ سال چل رہا ہے پردیش میں اور بیسوہ بھی چلد ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا نیا لہیدہ گھر مکمل ہو چکا ہے اور گھر میں آج کے دور کی تمام آسائشیں بھی لگ چکی ہیں اب تمام کرزوں کے بوجھ سے کمر سیدھی ہو چکی ہے میری اب میرے پاس ریٹائرمنٹ فنڈ کے سوا کچھ نہیں بچا میری نوکری کی مدت بھی اب ختم ہو گئی اس ماہ کے اختتام پر کمپنی میرا ریٹائرمنٹ فنڈ جو کہ پچیس سو درہم ہے جاری کر دے گی اتنے لمبے عرصے اپنے گھر والوں سے دور رہنے کے بعد میں تو بھول ہی گیا ہوں کہ گھر رہنا کیسا ہوتا ہے میری بھی اب تبیہ ٹھیک نہیں رہتی بڑھا ہونے لگا ہوں بہت سے عزیز دنیا سے پوچھ کر چکے ہیں اور بہت سو کی شکل تک تو مجھے بھول گئی ہے لیکن میں مطمئن ہوں اللہ کے قرم سے کہ میں نے گھر والوں کو اچھی زندگی مہیا کی اور اپنوں کے کام آ سکا اب بالوں میں چاند ہی اتر آئی اور طبیعت پر کچھ اچھی نہیں رہتی ہر ہفتہ ڈیڑھ بعد ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اب میں واپس آ کر اپنوں میں رہوں گا اپنی پیاری شریح کے حیات اور عزیز بچوں کے ساتھ تمہارا شریح کے سفر علی پیارے علی آپ کے آنے کا سن کر میں بہت خوش ہوں چاہے پردیس میں کچھ لمبا قیام ہی ہو گیا لیکن یہ اچھی خبر ہے مجھے تو آپ کے آنے پر کوئی اتراز نہیں لیکن وہ بڑا بیٹا ہے نا وقاس بڑا زدی ہے زد کر رہا ہے کہ یونیورسٹی آف لاہور میں داخلہ لے گا میریٹ تو اس کا بنا نہیں لیکن سیلف فنانس پہ داخلہ مل ہی جائے گا کہتا ہے جن کے اب وہ باہر ہوتے ہیں سب یونیورسٹی آف لاہور میں ہی داخلہ لیتے ہیں پہلے سال چار لاکھ فیز ہے اور اگلے تین سال میں ہر سال تین لاکھ اور ہم نے پتہ کروایا ہے تو یونیورسٹی والے انسٹالمنٹ میں فیز بھرنے پر راضی ہو گئے ہیں اس ماہ کی تیس تک فیز کی پہلی قسط بھرنی ہے آپ کے جواب کی منتظر آپ کی پیاری جان زہرہ اس نے بیٹے کی پڑھائی کے لیے ساری رقم بھیج دی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز اور دیگر اخراجات پھیجے مگر اب سبتائیس سال ہو چکے تھے وہ خود کو ائرپورٹ کی طرف کسیڑ رہا تھا شوگر پلٹ پریشر السر گردے اور کمر قدر اور چھریوں والا سیاہ چہرہ اس کی زندگی بھرگی کمائی تھا اسے اچانک اپنی جیب میں کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہ ایک انکھلا خط تھا یہ وہ پہلا خط تھا جو اس نے اپنی پردے اس کی زندگی میں نہیں کھولا تھا موسیقى 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 اینا